ہلو دیکھئے دوستو یہ نل میں بلکل بھی پانی نہیں آرہا ہے تو چلیے ہم پہلے اس کو کھول لیتے ہیں یہ دیکھئے اس میں بلکل بھی پانی نہیں آرہا ہے تو ہم اس کو ابھی کیا کریں گے دوستو ہم نے ایک ہینڈ پم منایا ہے تو اس ہینڈ پم کی مدد سے ہم اس کو پش کریں گے تاکہ اس میں جو بھی گھان کچرا وغیرہ اس میں اٹکا ہوا ہو تو وہ نکل جائے تو ابھی ہم اس کو ہینڈ پم لگائیں گے اس طرح سے جس طرح میں سائیکل میں جو ہوا مارنے کے لئے دوستو پم استعمال ہوتا ہے اسی طرح کا اسی ٹائپ کا اس کو سمجھ لیجئے آپ اس کا لنگ میں آپ کو ڈسکریشن میں دے دوں گا کیسے اس کو بناتے ہیں تو دوستو یہ پم سم کو اس میں پش کرنا ہے اس طرح سے جس طرح میں پش کر رہا ہوں اس کو اس طرح سے پش کرتے جانا ہے تاکہ جو دخان کچھرا پائپ لائن میں اٹکا ہوا ہو وہ اس پم کے پریشر کی مدد سے وہ نکل جائے آپ نے دیکھا دوستو اس میں بلکل بھی پانی نہیں آ رہا تھا پم ایک دم نہیں کے برابر یہ نل چلتا ہے ایک دم مالک کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی بارک دھار آتی ہے اور کبھی کبھی یہ نل بند ہو جاتا ہے تو ابھی ہم اس کو پش کر رہے ہیں وڈیو میں آپ پونہ پورا بنے رہی ہے دوستو تاکہ آپ کو اس طرح کا پم بنانے میں بھی آسانی ہو اس کا میں لنگ دے دوں گا یہ دیکھیں ابھی بھی نہیں آ رہا تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس میں پم کے اندر تھوڑا پانی بھر لیں گے اور پانی بھرنے کے بعد اس کو پش کریں گے تاکہ جو پانی کی پریشر کی مدد سے یہ کچھ گھان وغیرہ کچھ رہا ہے اس میں اٹکا ہوا ہوگا تو یہ آسانی سے نکل جائے گا ابھی دیکھئے میں نے اس کو ابھی واپس سے لگایا ہوں ابھی دیکھیں دوستو ہم اس کو پش کریں گے یہ ہم اس کو پش کر رہے ہیں ابھی بہت جام جا رہا ہے یہ لوٹنے میں کافی تاکس سے اس کو لوٹنا بڑھ رہا ہے دوستو ابھی ہم اس کو پش کرتے جائیں گے ابھی دیکھیں دوستو ہم اس کو کھون لے جا رہا ہوں ابھی یہ کافی صاف ہو گیا ہوں دیکھیں دوستو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا نل تیزی سے چل رہا ہے اس کا جو بھی گھان کھرا وہ تھا وہ نکل رہا ہے دوستو